السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں وہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اس میں آج ہم بات کریں گے خواب میں کسی انسان کا خود کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں روٹی کھا رہا ہے یہ ان خوابوں میں سے ہیں جو عام طور پہ لوگ خواب دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی خواب نہیں آتے یا بہت کم خواب آتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی بھی خواب نہیں آتے یا بہت کم خواب آتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں تو خیر ان خوابوں میں سے ایک خواب ہے کہ روٹی کھاتے ہوئے خواب میں خود کو دیکھنا روٹی کھانے کا کیا مطلب ہے خواب میں ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ الخبز یدلو علی ذہاب الحم روٹی کھانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا غم اس کی تکلیف اس سے دور کر دی جائے گی کیونکہ انسان روٹی یعنی رزق تب کھاتا ہے جب وہ سہولت میں ہوتا ہے ارام نہیں ہوتا ہے اتمنان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو کھانا کھانا روٹی کھاتے ہوئے دیکھنا خصوصاً کھانے میں روٹی کھاتے ہوئے دیکھنا یہ اس کے غموں کے جانے کی اور راحت کے آنے کی دلیل ہے پھر اسی طرح خواب میں اگر کوئی شخص خود کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن جو روٹی وہ کھا رہا ہے وہ اچھی نہیں ہے بلکہ وہ بوسیدہ یا کڑوی روٹی ہے تو کڑوی روٹی بوسیدہ روٹی انسان کی زندگی میں تنگیوں اور پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو روٹی کھاتے ہوئے تو دیکھتا ہے لیکن وہ روٹی جو کھا رہا ہے وہ گندی ہے یا وہ بدبودار ہے تو اس سے مراد فساد ان فی الدین اس کے دین کے اندر فساد ہوگا اس کے دین کے اندر نقصان ہوگا کیوں کیوں کہ روٹی کا تعلق رضق کے ساتھ ہے انسان کی زندگی کی سب سے اہم ترین ضرورت کے ساتھ ہے تو انسان کی جو حقیقی زندگی ہے اس میں حقیقی طور پر اس کی ضرورت دین ہے فساد ان فی الدین یا اس کے دین کا نقصان مراد ہے جو گندی روٹی کھا رہا ہے یا اس کے رضق کے حرام ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اگر وہ بسیدہ یا گندی روٹی خواب میں خود کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے پھر اسی طرح سفید روٹی جو ہے وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سفید روٹی خواب میں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس کے رضق کے پاکیزہ ہونے کی علامت ہے اس کے رضق کے مبارک ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح العیش الحیات اس انسان کی پاکیزہ رضق کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی ایش و عشرت مراد ہے کہ وہ ایک پاکیزہ اور خوبصورت زندگی گزارنے والا انسان ہے جو خواب میں ابیز روٹی سفید روٹی دیکھتا ہے یدلو علرز کی الحانی وہ رضق بھی اچھا لے گا اور زندگی بھی اچھی گزار رہا ہے سفید روٹی خواب میں دیکھنے والا پھر اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کڑوی روٹی کھا رہا ہے یعنی روٹی کھا رہا ہے اس کا ذائقہ کڑوہ ہے بد مزا ہے تو یہ اس انسان کی زندگی کی تنگیوں اور پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ممکن ہے وہ اپنی زندگی میں پریشانیوں اور تنگیوں کا سامنا کرے گا اللہ طرح اس کو متنبع کر رہے ہیں تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ایسے اقدامات کرے ایسے سٹیپ لے جو اس کو تنگیوں سے بچا سکے صدقہ خیرات کا احتمام کرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے صلح رحمی کرے تاکہ وہ تنگیوں سے بچ سکے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ روٹی تقسیم کر رہا ہے لوگوں کے درمیان روٹی تقسیم کر رہا ہے تو اس سے این ممکن ہے کہ وہ شخص یا تو بہت زیادہ صدقہ کرنے والا انسان ہوگا یا پھر وہ لوگوں کے اندر اپنے علم کے مطابق دوسروں تک اپنے علم کو پہنچانے والا ہوگا یعنی جو اس کے پاس علم ہے دوسروں کو پہنچانے والا ہے یا پھر وہ صدقہ کرنے والا انسان ہے تو مجموعی طور پر خواب میں روٹی کھاتے ہوئے دیکھنا اگر اچھی اور سفید روٹی ہے تو رزقی حلال اور بہترین دندگی مراد ہے کڑوی روٹی ہے تو تنگی اور پریشانیاں مراد ہیں اگر خراب روٹی بدبودار روٹی بسیدہ روٹی کھا رہا ہے تو یہ اس کے دین کے اندر فساد مراد ہو سکتا ہے اگر لوگوں کے درمیان روٹی تقسیم کر رہا ہے تو اس کے صدقہ یا لوگوں کو علم دینا مراد ہو سکتا ہے واللہ عالم بس سواق صدق اللہ العظیم